اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین محترم سامعین آج کی اس ملاقات میں ہم آپ کے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا خطبہ اور اس کا خلاصہ پیش کرنے والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج میں مسلمانوں کو کون سے پیغامات دیئے آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں حاجیوں کو صحابہ اکرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہا لوگو سنو لوگو میری بات غور سے سنو کیونکہ شاید اس سال کے بعد میں تم سے نہ ملوں اور تمہاری مجھ سے ملاقات نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا خون تمہارا مال ایک دوسرے پر ایسے ہی حرام ہے کہ جیسے یہ مکہ شہر حرام ہے جیسے آج کا دن حرمت والا ہے کہ جیسے یہ مہینہ حرمت والا ہے ایسے ہی تمہارا مال اور تمہارا خون ایک دوسرے پر حرام کر دیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں یہ پیغام دیا کہا جاہلیت کی چیزیں میرے قدموں تلے روت دی گئی ہیں اس لئے اپنے آپ کو جاہلیت والی چیزوں میں جاہلی رسوم و رواج میں اپنے آپ کو ملوث کرنے سے بچاتے رہو عورتوں کے بارے میں خصوصی وسیعت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتقوا اللہ فی النساء عورتوں کے سلسلے میں اللہ سے ڈرتے رہنا اور یاد رکھو تم نے ان عورتوں کو اللہ کا کلمہ پڑھ کر کے حلال کیا ہے ان عورتوں کے بارے میں میری وسیعت کے قبول کرو ان عورتوں کے بارے میں ان کا خیال رکھو ان کے حقوق کو ادا کرو اور ان عورتوں کو چاہیے کہ وہ تمہارے گھروں کی حفاظت کریں تمہاری بات مانیں اگر یہ نافرمانی کریں تو انہیں مارو لیکن یہ مار سخت مار نہیں ہونی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشارہ بھی کیا یہ پیغام بھی دیا کہا لوگو میں تمہارے درمیان ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر انہیں مضبوطی سے تھام کر رکھو گے لن تغلو بعدی ما تمسک تم بھیما میرے بعد ان چیزوں کو تھام کر رکھو گے ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوگے وہ اللہ کا فرمان ہے اور میری سنت ہے میرا طریقہ ہے میری باتیں ہیں میرا عمل ہے اس پر ثابت قدم رہو گے اس پر جمع رہو گے کوئی بھی تمہیں گمراہ نہیں کر سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا کہا سنو میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور تمہارے بعد کوئی اور امت نہیں ہے آخری نبی میں ہوں آخری امتی تم ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آخری امت امت محمدیہ ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں میرے بعد کوئی نبی نہیں کوئی رسول نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہے اور یاد رکھو نماز قائم کرتے رہنا رمضان کے روزے رکھنا بھلائیوں کا حکم دینا برائیوں سے رکے رہنا اگر یہ سارے کام کر لوگے اللہ حقی بنائی ہوئی جنت تمہیں مل جائے گی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت سے صحابہ سے سوال کیا میرے بارے میں کل قیامت کے دن اللہ تم سے پوچھے گا سوال کرے گا کی محمد نے اپنی دعوت کو کما حق ہو پہنچایا یا نہیں پہنچایا صلی اللہ علیہ وسلم میرے صحابہ تم کیا جواب دوگے کیا جواب دوگے صحابہ نے بیگ زبان کہا آپ نے دعوت کا حق ادا کر دیا ذمہ داری پوری کر دی آپ نے اللہ رب العالمین کا پیغام ہمیں پہنچا دیا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف شہادت کے انگلی اٹھا کر کے کہا اللہم فشہد اللہم فشہد اے لا تو گوا رہنا تیرے بندے گوا ہی دے رہے ہیں کہ میں نے تیری طرف سے دی گئی ذمہ داری کو پوری طریقے سے ادا کر دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں عرفات کے خطبے میں عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کر کے بیان کی اور اس کے بعد آیت تقبیل کا نزول ہوا جسے آیت کے اندر اللہ نے دین کے مکمل ہونے کا پیغام دیا سنو کان کھول کر سنو آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور اسلام کو دین کی حیثیت سے تمہارے لیے پسند کر لیا ہے چوز کر لیا ہے منتخب کر لیا ہے لہٰذا اسی دین پر باقی رہو آیت کریمہ کا نزول ہوا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے پوچھنے والے نے پوچھا عمر روتے کیوں ہو دین مکمل ہوا ہے دین کامل ہوا ہے دین کو کمال عاصل ہوا ہے یہ خوشی کی بات ہے روتے کیوں ہو عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کمال کے بعد ہی زوال آیا کرتا ہے یعنی اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کوچھ کرنے والے ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہونے والا ہے یہ نو تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اس کے بعد دس تاریخ آئی تو دس تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن بھی خطبہ دیا اس دن بھی صحابہ کو تاقید کی اور یہ ایسا اس لیے کیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہونے والے تھے آپ صحابہ سے دور جانے والے تھے الگ ہونے والے تھے اس لیے صحابہ کو بار بار تنبیہ اور نصیت کے لیے یہ سارے خطبے آپ ارشاد فرما رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس زلعجہ کو یہ خطبہ دیا اور فرمایا فرمایا زمانہ گھوم پھر کر کے اسی حیات پر آ گیا ہے جس دن اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا اور آپ نے فرمایا جب سے آسمان و زمین قائم ہے مہینے بارہ ہیں ان میں چار حرمت والے ہیں زیقادہ، زلعجہ، محرم اور رجب یہ چار مہینے حرمت والے ہیں اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا کہ یہ کون سا مہینہ ہے صحابہ کہتے ہیں ہم خاموش رہے ہم خاموش رہے تو ہمیں یہ لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور پوچھنا چاہے رہے ہم خاموش رہے تو نبی نے فرمایا کیا یہ زلعجہ کا مہینہ نہیں ہے ہم نے کہا کہ بالکل ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا سوال کیا کہ یہ کون سا شہر ہے تو ہم خاموش رہے ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں نبی نے سوال کیا کیا یہ بلدہ نہیں ہے یعنی کیا یہ مکہ نہیں ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کے جواب میں صحابہ نے کہا ہاں یہ مکہ ہے یہ بلدہ ہے یہ وہی شہر ہے جس کا آپ نام لے رہے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے سوال کیا یہ کونسا دن ہے یہ کونسا دن ہے صحابہ اکرام خاموش رہے اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں آپ نے فرمایا کیا یہ دزلحجہ نہیں ہے کیا یہ یومن نہر نہیں ہے صحابہ نے کہا ہاں ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سنو جیسے یہ مہینہ حرمت والا ہے جیسے یہ شہر حرمت والا ہے جیسے آج کا دن حرمت والا ہے ایسے ہی اللہ نے تمہارا خون تمہارا مال تمہاری عزت و آبرو ایک دوسرے کے اوپر حرام کر دی ہے ایک دوسرے کے اوپر حرام کر دی ہے کہ حرمت یومکم ہادا جیسے یہ مہینہ حرمت والا یہ شہر حرمت والا یہ دن حرمت والا ایسے ہی تمہارا مال ایک دوسرے کے لئے حرام ہے تمہارا خون حرام ہے تمہاری عزت و عابرو حرام ہے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تقوی یہاں ہے تین مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف چیزوں کی حرمت کا اعلان کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بیان کی فرمایا قریب تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے اور وہ تمہارے اعمال کے بارے میں تم سے سوال کرے گا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہا دیکھو میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا گمراہی کا راستہ اختیار نہ کر لینا شیطان کے راستے پر نہ چلے جانا یہ ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی پیغام دیا آپ نے فرمایا کسی عربی کو کسی عجمی پر کسی عجمی کو کسی عربی پر کسی گورے کو کسی کالے پر کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فوقیت نہیں کوئی اونچہ مقام کسی کا نہیں ہے انسان ہونے کی عیسیت سے فرمایا تم سب کے سب آدم کے بیٹے ہو اور آدم کو مٹی سے بنایا گیا تھا اور آپ نے اس کے بعد فضیلت کا معیار بتایا کہ فضیلت کا معیار تقوی ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا اگر کسی کے اندر تقوی ہے اس کا مقام اوچا ہے لیکن گورے کالے عربی عجمی یا کسی اور خاندان یا کسی اور حسب و نصب پر اوچے اہدے اور منصب پر فخر کرنا اس سے اللہ کے ہاں تمہارا مقام اوچا نہیں ہوگا تقوی تمہارے مقام کو بڑھائے گا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری نصیحتیں کی جس میں انسانیت کا پیغام ہے جس میں محبت کا پیغام ہے جس میں ملجل کر رہنے کا پیغام ہے اتحاد و اتفاق کا پیغام ہے اختلاف سے دور رہنے کا پیغام ہے قرآن و سنت کو لازم پکڑ کر رہنے کا پیغام ہے گمراہی سے دور رہنے کا پیغام ہے جس کے اندر آپس میں ایک دوسرے کا خیرخواہ بن کر رہنے کا پیغام ہے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا پیغام دیا ہے تعلیم دی ہے نصیحت کی ہے حجت الودا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف خطبات کے ذریعے اپنی امت کے لوگوں کو یہ پیغام دیا یہ ساری باتیں بتائیں یہ سارے پیغامات یہ سارے میسجز ہمارے لیے بھی ہیں ہمیں بھی ان باتوں کو جاننا چاہیے اور اسی کے مطابق عمل کرنا چاہیے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحات کا آغاز ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا کیا آپ کے ساتھ مزید کس طریقے کے واقعات پیش آئے یہ ساری باتیں انشاءاللہ اگلی ملاقاتوں میں آپ کے سامنے ذکر کی جائیں گی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ